موسیقی کیونکہ ہمارے ملک کے اندر کمیونکیشن بہت کمزور ہے ہم اپنے دل کی بات لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں ہم لوگوں سے صحیح طرح سے بات نہیں سمجھاتے ہیں اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کمیونکیشن سکلز کے اوپر مجھے کام کرتے ہوئے میں نے اپنا پہلا امپلائی چودہ سال کے عمر میں رکھیا تھا اور ایک امپلائی امپلائی کے بعد یہ بھی تھے شاید دسوے تھے یہ آٹھوے تھے کونسا نمبر پہ تھے یہ ہو سکتا اور بھی ہوں تو اس تیس سال میں جو میں نے سیکھا میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستانی کانٹیکسٹ میں اور کراچی کی کانٹیکسٹ میں لوگوں کے سامنے اویلیبل کر دوں جا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی مینجمنٹ کی سسٹم پڑھا رہا ہوں اور میں مینجمنٹ میں فیل ہوا تھا سکول میں دو دفعہ بی کوم میں اور اس کی ویسے میں بی کوم پاس کرنا میرا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ جو کتاب بڑھاتی تھی اور جو عمل میں تھا وہ مجھے دو الگ الگ چیزیں نظر آتی تھی کتاب میں سارے انگریز بکی چیزیں بڑھائی نہیں تھی اور یہاں تو انگریز مجھے نظر نہیں آیا کبھی اس کے اوپر میں اپلائی کرتا تو کمیونکیشن کیا ہوتی کمیونکیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی الفاظ کی شکل میں دوسرے آدمی کو یا جیسٹر کی شکل میں دوسرے آدمی کو کچھ سمجھا رہا ہو تو وہ اپنی بات کو آگے سمجھاتا ہے یا کمیونکیٹ کرتا ہے اگر سننے والا آگے سے جو سن رہا ہے وہ وہاں پریزنٹ نہیں ہے اس کا دماغ کہیں اور ہے تو جو بولنے والا ہے اس کے الفاظ کچھ اور نکلیں گے انلیس کہ وہ روبوٹ بیٹھا ہو سامنے کہ اس کو یاد اور رٹا مار کے آیا وہ یہ بولنا ہے تو وہ دوسری بات ہے لیکن اگر وہ دل سے بات کر رہا ہے کوئی اور اس کے آگے والا جو ریسیور دل ہے انٹرنا جو لگا ہوئے دل میں وہ کچھ اور سن رہا ہے یا وہ سن نہیں رہا ہے تو کچھ اور نکلتا ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو سننے والا ہے وہ اکنالیج کرے وہ آگے سے سر ہلائے کچھ اس کو لگ رہا ہو دوسرے کو کہ وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اگر وہ کنیکٹڈ نہیں محسوس کرے گا تو کچھ اور نکلے گا کمیونکیشن کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھے ہیں کہ ہمارے شہر کراچی میں ہمارے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں اس میں سندھی ہوتے ہیں بلوچی ہوتے ہیں بنگالی ہوتے ہیں بٹھان ہوتے ہیں کراچی مائیگرنٹس ہوتے ہیں مختلف انڈیا کے علاقوں کی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں کھانا الگ پڑھتا ہے پھر وہ سوچتے الگ طریقے سے ہیں زبانیں الگ ہوتی ہیں پھر جب آپ اگر یہ غور کریں کہ وہ مختلف طریقوں سے دفتر آتے ہیں ایک گھنٹے کی مسافت ایک آدمی کرتا ہے سب نہیں کرتے کچھ کی مسافت ایک گھنٹے سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو جو آدمی ایک تھنڈی گاڑی میں بیٹھ کیا ہے اس کا مزاج جو آدمی موٹر سائیکل پر بیٹھ کیا ہے اس کا مزاج جو رکشے میں ہے اس کا مزاج جو بس میں ہے اس کا مزاج بلکل فرق ہوگا تو اس مزاج کی نسبت سے اس مزاج کی ورجہ سے آگے جو بات وہ سنتا ہے وہ بھی فرق ہوگی کیونکہ اس کا دماغ کا جو سٹیٹس ہے وہ فرق ہوگا پھر ایک آدمی میری طرح کا ہوگا تو وہ بارہ بجے بار جاگتا ہے دوپہر کے اس کا دماغی آن نہیں ہوتا بارہ بجے سے پہلے میر شکیل کے بارے میں مشہور ہے کہ جو جنگ کے مالک ہیں جیو کے مالک ہیں کہ وہ رات ساری رات کام کرتے ہیں اور دیر تک سوتے ہیں کہ ان کی مجھے ہمارے جاننے والے ہیں اللہ ان کی بخشش کرے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی والدہ نے ان سے شکایت کری میرا بچہ ساری رات کام کرتا ہے تو یہ سائیکلز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کچھ لوگ دن میں جاگتے ہیں کچھ لوگ رات کو جاگتے ہیں ان کا دماغ جیتنا کام کرتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ گہری سوچ والے ہوتے ہیں کچھ لوگ زیادہ سوچتے ہیں کچھ لوگ کم سوچتے ہیں کچھ لوگ کی باڈی والا کام ہوتا ہے کچھ لوگوں کا تماغی کام ہوتا ہے کچھ لوگوں کا دل کا کام ہوتا ہے تو ارگنائزیشن کے اندر بہت قسم کے لوگ کام کرتے ہیں بہت بیک گراؤنڈ کے قسم کے لوگ کام کرتے ہیں اور یہ بہت کمپلیکیٹڈ سیچویشن ہو جاتی ہے چھوٹے ادارے میں کیونکہ ٹپکلی پاکستان میں جو ادارے ہیں کراچی میں جو ادارے ہیں زیادہ تر وہ چھوٹے ہیں یعنی کہ دو آدمی سے لے کے پچاس آدمی والے ادارے ہیں ہزاروں آدمی والے ادارے ہیں ہی نہیں ہمارے ملک میں بہت کم ہیں سینکھڑوں والے بھی بہت کام ہیں فیکٹرییاں ہوتی ہیں لیکن فیکٹری کی سائنس مجھے نہیں معلوم وہ بلکل یہ الگ سائنس ہے بلکل انڈسٹریل سائنس بلکل لگے کہ وہاں تو فیکٹری کی بینٹ پر جو بیٹھا ہے وہ تو مشین کی طرح بیٹھا ہے وہ دماغ میں کیا چل رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میرا اس میں کوئی کیونکہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا میں نے فیکٹری میں نہ کام کیا ہے نہ کروایا ہے میرے والد نے کرایا ہے میرے بھائی نے کرایا ہے میں نے نہیں کرایا تو میرا جو بیک گراؤنڈ ہے ایکسپیرینس ہے وہ چھوٹے ادارے کا ہے میرے پاس ایک وقت میں میکسیمم جو لوگ رہے ہیں وہ ڈیر سو رہے ہیں اور میں تین دفعہ بینک کرپٹ ہوا ہوں بلکل ختم ہوا ہوں پھر دوبارہ ادارہ بنائے ہیں تو میرا یہ جو تجربات ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکیومنٹ کر دوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور یہ دفتر کے میری لب لوگ سنیں گے تو ان کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ ریحان کس طرح سوچتا ہے ہمارے ادارے کی فلاصفی کیا ہے ہر ادارے کا ایک اپنی فلاصفی ہوتی ہے اس فلاصفی کے سامنے لگتے ہوئے وہ کام کرتا ہے میری فلاصفی ارب اور روپے کمانہ نہیں ہے میری فلاصفی میں یہ ہے کہ میرے پاس جو لوگ آئیں کام کریں وہ گروہ کریں ہم ایک اچھا معاشرہ قائم کریں وہ اپنی کھوپڑی کو فل استعمال کریں اپنے گروہت کرنے کے لیے اور ادارے کی گروہت کرنے کے لیے میری فلاصفی یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ کیا کرنا ہے میری فلاصفی ہے کہ لوگ سوچیں کہ کیا کرنا ہے اپنا کام خود سلیک کریں جو اچھا لگتا ہے وہ کام کریں جو اچھا نہیں لگتا وہ چھوڑ دیں منع کر دیں یہ میں نہیں کروں گا مجھے یہ والا کام دے دو اور اگر وہ فٹ نہیں ہوتے تو اب ٹریننگ لیں اور چلے جائیں کسی اور ادارے میں چلے جائیں جہاں پہ وہ جا کے اپنے آپ کو گرو کر سکے یہ میری فلسفی ہے اس فلسفی کے تحت اس سونچ کے تحت ہم کام کرتے ہیں تو کمیونکیشن کے انتباقت بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے شروع میں چیزیں بتائیں کہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ اس بندے کا علم اس بندے سے کیا سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ سب آپ کو پتا ہونے چاہیے اور آپ کو اپنے آپ کو اس کی لیول پر جا کے بات کرنا چاہیے اس کا طریقہ کیا ہے جس بھی امپلائی سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا گزاریں اور اس سے کیا اپنی کہانی سناو بھائی کیتے ہیں بہنیں کیتے ہیں اببا کیا کرتے ہیں خوب بتائے گا جب آپ اس میں انٹریسٹ لیں گے تو وہ بھی ضرور آپ کو جواب دے گا اب آپ کو جب آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا کسی کے ساتھ گزار لیا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں آپ کی ٹون آپ کو اس کو ہی ٹون سے پتہ سل جائے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی گھر کیا ہے کہاں رہتا ہے آمدنی کیا ہے اببا کیا کماتے ہیں اس سب چیزوں سے انداز ہو جائے گا کہ اس کے رہے میں کیا پکتا ہے کیا زبان بولی جاتی ہے کیا چیزیں فیورٹ ہیں اس کی ڈشیں پوچھیں وہ کیا فیورٹ کھاتا ہے یا کہ جب وہ ناراض ہو تو اس کو کھانے لیں تو آپ کو وہ خوش ہو جائے گا تو آپ کو اس کے بارے میں اس کی زندگی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے انسان کیسا ہے ورنہ آپ کا ریٹنشن ریٹ رو رہے گا آپ اگر سمجھتے رہیں گے کہ پروفیشنلی کام کرانا ہے تو پروفیشنلی کام نہیں ہوتا چھوٹے اداروں میں محبت سے کام ہوتا ہے اگر آپ نے اچھا ادارہ بنانا ہے گروہ کرنا ہے اگین میں نے اپنی زندگی میں دو ہزار سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے زیادہ تر لوگ بھاگ جاتے تھے اور اس کی وجہ میں تھا کوئی اور نہیں تھا کیونکہ میرے اندر غصہ تھا میرے اندر برداشت نہیں تھی میں ہر ایک کو اپنی طرح سے سمجھ کے ڈیل کرتا تھا لیکن سب میری طرح نہیں ہے سب الگ ہیں ہر انسان الگ ہے اور میں تانے مار دیتا تھا ایک تانہ جو ہے وہ بندے کو شیشہ بلکی طرح دل کو توڑ کے رکھ دیتا ہے تانہ مارنا بالکل بھی ڈیلیٹ کر دیں کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے سمجھانا ہے تانہ نہیں مارنا ہے پوچھنا ہے بتانا نہیں ہے یہ مشکل کام ہے کیونکہ یہ معاشرہ اس طرح کرنا ہی ہے ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ میری عادتیں اس لیے ہیں کہ میری جو ٹیچر تھی بہت امپورٹن میری زندگی پر جس نے اثر دالا کمیونکیشن میں اس کا نام ہے سوزین سوزین زلے تھی تو سوزین نے مجھ سے بلوانا شروع کیا سوال کرنا شروع کیا کیوریس بنایا اس نے وہ ساری چیزیں جو میرے اندر دفعہ نوئی تھی اس کو نکالا اور وہ ایک پاکستانی جو انسان تھا جو ٹپکل معاشرے والا تھا اس کو کھول کے ایک اصل ریحان کو باہر نکالا جو پانچ سار کی عمر سے ہی چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ جو لوگ کام کریں اس کے ساتھ شیئر ہولڈر ہوں وہ اس کے ساتھ پرافٹ میں بھی شیئرنگ کرتے ہیں جب میں اپنے اببا کی کارہانے جایا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ بچے محنت کر رہے ہیں لوگ محنت کر رہے ہیں ان کو ابیوز بھی کر رہے ہیں کالی بھی پڑھ رہی ہے محنت بھی کر رہے ہیں لیکن میرے والد خوش نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ ایک خاص طریقہ ہے مینجمنٹ کا جو کہ مجھے نہیں پسند تھا تو میں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو لوگ کام کریں وہ میرے شیئر ہولڈر ہوں میرے دوست کی طرح ہوں میرے بھائیوں کی طرح ہوں میں ان کے ساتھ مزہ کر رہا ہوں لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں ایسا کوئی ادارہ نظر نہیں آتا ہے کہ لوگ اس طرح سے کام کرتے ہوں کہ لوگ دوستوں کی طرح ہوں اب آنے لگے ہیں نظر کیونکہ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد اس طرح کے انڈسٹریز آنے کے بعد جس میں انسان سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں لیکن جب میں پچھے سال پہلے ہی کام کرتا تھا تو مجھے ایسی کوئی اگزیمپل نہیں نظر آتی تھی اور نظر بھی نہیں آتے تھے چیزیں کہ میرا طائرہ کم تھا تو نظر ہی کم آتا ہے جب جب پہلی منزل پہ ہوتے ہیں دوسری منزل پہ ہوتے ہیں باہر جاگتے ہیں تو کم نظر آتا ہے سوہے انزل پہ پہنچتے ہیں باہر جاگتے ہیں تو دور تک نظر آتا ہے خیرہ تو یہ بات ہوگئی کمیونکیشن کی اس کی اوپر میں گھنٹوں بھی بولتا رہا ہوں تو کم ہے کیونکہ بہت کچھ ہے اس میں بتانے کے لیے بٹ یہ بیسکس ہے کمیونکیشن کی جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سیکھنی چاہیے سمجھنی چاہیے اور اس کے بعد کمیونکیٹ کرنا چاہیے ہر آدمی کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر کمیونکیشن بہت کمزور ہے ہم اپنے دل کی بات لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں ہم لوگوں سے صحیح طرح سے بات نہیں سمجھاتے ہیں اس کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے اور ٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں لوگ ادارے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں سیکھنی ہی رکھتے ہیں رو نہیں کرتے ہیں خوف میں رہتے ہیں یہ ایک بیٹ سائیکل ہے جس میں ہم فسے ہوئے ہیں اس لیے یہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اس کو آپ کو سٹیڈی کرنا چاہیے اور بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ دالنے جا کے آپ کو پتا چلے پلس یہ کہ آپ مجھے ان باکس کر کے ضرور سوال دیں کمیونکیشن سے مطالق آپ کو کیا چیلنجز آ رہے ہیں میرے پاس اگر صلاحیت ہوگی اس ٹاپک کے اوپر تو میں اس کا جواب کے طور پر ویڈیو ضرور بناوں گا کیونکہ جب تک سوال کرنے والا نہ ہو جواب دینے والا سب جواب نہیں دیتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بولتا رہا ہوں بولتا رہا ہوں لیکن آگے والا اگر نہیں سن رہا ہے تو میں مزہ نہیں آتا بول دیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم